دوستو کہ رابی روحت شرمہ کو ایک مہان کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کناڑا کے خلاف میچ رد ہونے کے بعد جب کناڑای کپتان سات دن جفر نے روحت کے سممان میں ان کے پیر چھوکر لیا ان کا آشروات تو یہ خوبصورت نظارہ دیکھ کر خود روحت سے کوئی لکی بھی آنکہ فٹک پٹی رہ گئی تو آخر اچانک کیوں سات بن زفر مسلم ہوتے ہوئے بھی روحت کے آگے جھکنے پر ہو گئے مجبور جو زفر نے روحت کے پیر چھوکر ان کا آشروات لیا کیسے زفر نے اپنے گروہ کے چرنوں میں جھک کر جیت لیا کروڑوں ہندوستانیوں کا دل وہ خوبصورت اور بےمثال امام آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم از بار ورلڈ کپ کی ٹوپی جیت پائے گی یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے سے ضرور بتائے گا دوستو ٹی ٹونٹی ویشو کپ میں بھارتی ٹیم نے لگا تار تین مقابلے جیتنے کے بعد اب اگلی چنوٹی بھارتی ٹیم کی کناڑا کے سامنے تھی یہ مقابلہ فلوریڈا کے میدان پر کھلا جانا تھا اسٹیڈیوم کھاچا کچبارہ ہوا تھا ہر کوئی اس میچ کو شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا لیکن گراؤن گلہ ہونے کی کانڈ میچ دیری سے شروع ہونے کی سمہانہ جتائی جاری تھی لیکن کئی گھنٹے تک انتظار کیا گیا اس کے بعد بھی میدان تیار نہیں ہو پایا جس کی کانڈیاں مقابلہ رد کر دیا گیا دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا اور اس کے بعد اسٹیڈیوم میں بیٹھے فینس بہنراش ہو گئے لیکن خوشی کی بات تو یہ ہے تھی کہ بھارتی ٹیم سپر ہٹ میں ہونے سے پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہے ٹیم انڈیا کا سپر ہٹ میں پہلا مقابلہ افغانستان کے ساتھ ہونے والا ہے وہی سب سے بڑا مقابلہ بھارت کا آسٹریلیا کے ساتھ ہے آپ کو بتا دیں جب سبھی کھلاری ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر رد میچ ہونے کے ڈرسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اسی درمیان ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کروڑوں کرکٹ پیمیوں کا دل جیت لیا یہ میں چلت دونے سے زیادہ چرچہ اس لمحے کا ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں جب سبھی کھلاری ڈرسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اسی درمیان کناڑا ٹیم کے کپتان سعاد بن جفر رویت شرما کو دیکھ کر ان کے پاس گئے اور جاتے ان کا پیر چھوکر حشرواد لے لیا یہ نظارہ دیکھ کر خود رویت شرما کی آنکہ فٹی کی فٹی رہ گئے اتنا ہی نہیں زفر کی گل فرنڈ کو تو بلکل سمجھ میں نہیں آیا وہیں اسٹیڈیا میں بیٹھے درشا کے ساتھ ساتھ ردک پوری طرح سے حران ہو چکی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اچانک زفر نے کیوں رویت کی پیٹ چھو لیا رویت شرما بھی پوری طرح سے دنگ رہ گیا لیکن تورنت رویت شرما نے ان کا کندہ پکر کر اٹھائے اور گلس لگا لیا پھر زفر کا پیٹ تپ تھپاتے ہوئے رویت نیو نے آشیرواد دیا ساتھی ورڈ کپ میں بہترین پردشن کرنے پر بڑھائی بھی تھی لیکن اس لمحے نے ہر کسی کا دل جیت لیا پھر زفر اور رویت شرما کافی دیر تک میدان پر ایک ساتھ باتچیت کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور اب یہ لمحہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں رویت شرما کے چانے والے فینس بہت اچھے اچھے کمنٹ بھی کر رہے لیکن زفر نگرو اور ششی کی پرمپرہ کپالن کرتے ہوئے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل جیت لیا ہے مگر دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے رویت شرما اس بار بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پر ٹوپے دلا پائیں گے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں بھارتی ٹیم نے لاغاتار تین مقابلے جیتنے کے بعد اب اگلی چنوٹی بھارتی ٹیم کی کناڈا کے سامنے تھی یہ مقابلہ فلوریڈا کے میدان پر کھیلا جانا تھا اسٹیڈیوم خچا خچ بھرا ہوا تھا ہر کوئی اس میچ کو شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا لیکن گراؤن گیلا ہونے کی کارڑ میچ میں دیری سی شروع ہونے کی سمبھاونا جتائی جا رہے تھے لیکن کچھ گھنٹے انتظار کیا گیا امپائر نے ڈیسیجن لیا کہ یہ مقابلہ 20 اوور کا نہیں کھیلا چرائے گا پھر کپٹان سے بادشت کی گئی اور مقابلے کو 5-5 اوور کھیلنے کا نڑے لیا گیا کپٹان روہت شرما نے ٹوس جیتا اور پہلے کناڈا کو بلنے بازی کے لیے آمنترت کیا کناڈا کی ٹیم نے بھارت کے سامنے 5 اوور میں کیول 44 رن بنا پائی اور پوری ٹیم آل آٹ ہو گئی اس لکشہ کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کے شروعات کافی شاندار ہوئی روہت اور کوہلی نے ہی مل کر میچ کو کیول 25 اوور میں ہی سمابت کر دیا اور ایتی حاصل جیت اپنے نام کر لی اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم اپنے لیگ میچ کے سب ہی مقابلے جیت لی ہے وہیں کناڈا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جہاں بھارتی خلاری خوشی سے جیت کا جشن منا رہے تھے اور کھیمے میں خوشی کی لہر تھی وہیں کناڈا کے کھیلاری اسٹیڈیم میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے ان کے کھیمے میں مانو ماتم پھیل گیا ہو لیکن وہیں ہندوستان میں ایسا لگ رہا تھا کہ دوبارہ دھیوالی منائی چاہ رہی ہو وہیں اپنی ٹیم کی ہار دیکھ کر کناڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو بھی کافی نراش ہو گیا لیکن انہوں نے بھارتی ٹیم کے لیے تاریفوں کے کسیدے پڑھ ہر کسی کا دل جیت لیا جسٹن ٹوڈو کا بیان سوشل میڈیا پر تیجوی سے وارل ہونے لگا ہر بھارتی فینس ان کے بیان کو کافی پسند کیا دوچھے لیے ہم آپ کو کناڈا کے پرائم منسٹر کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے بھارتی ٹیم کے لیے تاریفوں میں کہا ہے جیہاں کناڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو نے اپنی ٹیم کی ہار اور بھارت کی تاریف کرتے ہوئے ایک بیان دیا اور کہا کہ میں اپنی ٹیم کی ہار سے کافی نراش ہوں ہمارے کھلاڑیوں نے شاندار پردرشن دکھایا یہاں تک کس سفر طے کیا میں یہ سب دیکھ کر کافی سنتشت محسوس کر رہا تھا لیکن جتنی میں تعریف کروں بھارتی کھلاڑیوں کی وہ کم ہے سب ہی کھلاڑیوں نے اچھا پردرشن دکھایا اپنے سب ہی مقابلے جیتے روہت ویسے بھی میرے پسندیدہ کھلاڑی ہیں میں ان کی بلے بازی دیکھنا کافی پسند کرتا ہوں کوہلی آل ٹائم فیوریٹ ہیں یہ دونوں کھلاڑی عدبھت ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ ٹیم انڈیا اس بار ورلڈ کپ کی ٹروفی بھی اپنے نام کرے سب ہی ٹیموں کو پراجت کرے مجھے کافی خوشی ہوگی ٹیم انڈیا کو ٹروفی جیتتا ہوا دیکھ کر all the best to ٹیم انڈیا ایسے ہی پردرشن کرتے رہو تو دوستو دیکھا آپ نے کس طریقے سے گناڑا کے پرائم منسٹر بھارت کی جیت پر کھلاڑیوں کی تاریفوں کے کسیدے پڑھ دیئے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کی ٹروفی اپنے نام کر پائے گی یا نہیں ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ٹی ٹوانٹی ویشوکپ کے ہی درمیان شبنگل اور روہت شرما کے بیچ ہوا بڑا ویواد میچ ورلڈ کپ میں روہت نے گل کو دکھایا ٹیم سے باہر کا راستہ بیج دویا ہندوستان تو بڑک گئی گل کی گولفرین سارا تندل کر پھر روہت شرما پر غصہ نکالتے ہوئے کہہے کچھ ایسا سن کر آپ کے پیروں تلے زمین ہی کھ سک جائے گی تو آخر کیوں اچانک شبنگل کے سپورٹ میں آئی سارا تندل کر ایسا کیا گل اور روہت کے بیچ ہوا کہ سارا کو بیچ میں ہی آنا پڑا شبنگل کے سپورٹ میں کیا کچھ سارا تندل کر نے کہا ہے یہ تو ہم آپ کو ضرور ان کے بیان سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما اور شبنگل میں کون سب سے خطرنا کھلاری ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بھارتی ٹیم سپر ایٹ کے لیے اپنی جگہ سونے شرط کر لی ہے اپنے انتیم گروپ سٹیج میچ میں ٹیم کا مقابلہ گناڈا سے ہونا تھا لیکن بارش کے کارڈ یہ مقابلہ رد ہو گیا ٹیم انڈیا کا پردرشن اب تک شاندار رہا ہے اور ایسی کوئی یوجنا نہیں ہے کہ ٹیم اپنے ریزرو کھلاریوں کا اپیوگ کرے کیونکہ ٹیم کے پاس کئی بےہترین وکلپ موجود ہیں حالانکہ ٹیم انڈیا نے ایک چونکانے والا فیصلہ لیا ہے شبنگل کو ٹی ٹونٹی بے شکب دو ہزار چوبیس کے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے گل نے سنیوک تراج امریکہ کی یاترہ تو کی لیکن رنگو سنگھ آویش خان اور خلیل احمد کے وپرید انہیں ابھی تک روہیٹ شیرمائنڈ کمپنی کا سمرتن کرتی ہوئے سٹیڈیم میں نہیں دیکھا گیا ہے حال ہی کی ریپورٹ کے انسار شبنگل اور آویش خان گروپ چرڑوں کے بعد بھارت واپس لوٹائیں گے ان کی بھومی کا کیول گروپ اسٹیج تک زیند تھی جس سے پرموکھ کھلاریوں کو کسی بھی اور پرتیاشت چھوڑ کے ماملے میں دتکال بیک اپ سنیشت کی آج نہ سکے لیکن اندرولی ستروں کا کہنا ہے کہ شبنگل کے واپس جانے کا کارڑ کیبل بیک اپ یوجنا نہیں ہے بلکہ اس میں ڈیسپلینری ایشو بھی شامل ہے شبنگل کے انشاثن آتمک مددوں کی خبر نے کرکٹ پریمیو کے بیچ حل چل مچا دی ہے اس کے علاوہ گل نے اس ویواد کو اور ادھے کو تیجرت کر دیا ہے جب ان کے انسٹرگرام پولوئرز میں بھارتی کپتان روہج شرما شامل نہیں تھے آسان شبتوں میں کہیں تو ان سب کے بیچ انہوں نے روہج شرما کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انفالو کر دیا ہے حالانکہ یوبا بلے باز کے قریبی ستروں نے پسٹی کی کی گل کا جلدی جانا انشاثن آتمک مددوں کے کارڑ نہیں ہے بلکہ ٹیم پربندھن کو ٹورنمنٹ کے شش بھاگ کے لیے بیک اپ اپ اوپنر کی آوشکتہ نہیں ہے شبمنگل کے ویواد کے باوچود ٹیم انڈیا اپنی جیت کے لائے کو برقرار رکھنے کے لیے پرتیبھد ہے ٹیم پربندھن نے جو بھی فیصلے لیے ہیں وہ ٹیم کے سروس رشت ہٹ میں لیے گئے ہیں سوپار ایٹ میں ٹیم کا پردرشن کیسا رہے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن ایک بات تو نشجت ہے کہ ٹیم انڈیا ہر چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے آنے والے دنوں میں ٹیم کی رڑنیتی اور کھیل شیلی پر اور ادھگ دھیان دیا جائے گا اور پرشنسک امید کریں گے کہ ٹیم انڈیا ٹی ٹونٹی ویشو کب دو ہسار شاو بیس میں اپنا ویجائے بھیان جاری رکھے لیکن ان سبھی مددوں پر اب شبمنگل کی لیڈی لک گرل فرنڈ سارا تندلکر نے بھی کچھ کہا ہے اور انہوں نے تو سیدھا روہت شرما کو وجب بتاتے ہوئے نشانہ بنایا اور ان کا بیان سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے تو چلیے ہم آپ کو سارا تندلکر کا وہ بیان سناتے ہیں جس میں روہت شرما کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے گل کا سپورٹ کیا ہے گل کے سپورٹ میں سارا تندلکر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم ٹی ٹونٹی ویشو کب میں شاندار پردرشن کر رہی ہے لاغاتار جیت حاصل کر رہی ہے جس کے خوشی مجھے بھی ہے لیکن شبمن گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کافی غلط ہے ایسا روہت سر کو نہیں کرنا چاہیے گل کو بھی ٹیم میں موقع دینا چاہیے وہ شاندار فارم میں چل رہے ہیں میں یہ سب خبر سن کر پوری طریقے سے حیران ہوں کیونکہ لیگ میچ کے بعد گل کو واپس بھیجا جا رہا ہے یہ میں بلکل بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوں اسے ضرور موقع دینا چاہیے وہ ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ کی ٹروفے دلا سکتے ہیں مجھے گل پر پورا بھروسہ ہے گل نے کئی دفعہ بھارتی ٹیم کو مصیبت سے نکالنے کا گام کیا ہے وہ شاندار کھلاری ہیں روہت سر کے ساتھ وہ اپننگ کر سکتے ہیں ویسے بھی کھوہلی سر کچھ خاص پردرشن نہیں کر پا رہے ہیں تو گل کو ضرور موقع دینا چاہیے ایسی کسی کھلاری کو ٹورنمنٹ میں لے جا کر اس کی بے زتی نہیں کرنا چاہیے